موسیقی یار بس اتنے سے پیسے سارا دن ہو گیا یہاں بیٹھے وے اور کام کرتے وے اور بس اتنے سے پیسے مجھے تو پیسوں کی بہت ضرورت ہے ایسے تو کام نہیں چلے گا کیا کروں ہاں ایسا کرتا ہوں کہ کم ناب دول کرتا ہوں ناب دول میں کمی کر کے پیسے زیادہ لے لیتا ہوں ایسے میرا گوش بھی بچ جائے گا اور پیسے بھی زیادہ آ جائیں گے ہاں ایسے ہی کرتا ہوں موسیقی اسلام علیکم بھئی موسیقی بھئی گوش اس طرح کل ہوگا بھائی جان پانسو پی جو ہے ہڈی والا اور چھو سو بغیر ہڈی ایسا کریں بغیر ہڈی والا کر دیں اور یہ والا جو پیس ہے یہ ہوتا ہوتا ہے موسیقی یہ چیک کر لیں بھائی جان یہ کلو دور ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو بس پیک کر دیں کار زحمت ہوئی در تک آ کریں ٹھیک ہے بھائی اس میں سے کچھ بوٹیاں نکال لیتا ہوں کیا پتہ چلے گا کسی کو موسیقی کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے افسوس ہے ان لوگوں پر دردناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں اور کم ناپتے اور کم تولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق مصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں اس وقت تو ایک دملی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن جب دوسروں کو ناپ تول کر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں جتنا حق دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیتے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا اور اس دن ہمارا عمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کر اور کم تول کر دینے سے چند ٹکوں کا جو تھوڑا سا فائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں یہ چند ٹکوں کا فائدہ ان کے لئے جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا اس لئے قرآن کریم نے بار بار کم ناپنے اور کم تولنے کی برائی بیان فرمائی اور اس سے بجنے کی تاقید فرمائی اور حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا حضرت شعب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اس وقت ان کی قوم بہت سی معاصیتوں اور نافرمانیوں میں مقتلہ تھی گفر شرک اور بد پرستی میں مقتلہ تھی اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولنے میں مشہور تھی تجارت کرتے تھے لیکن اس میں لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرائیا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت شعب علیہ السلام نے ان کو کفر شرک اور بد پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی اور کم ناپنے کم تولنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا لیکن وہ قوم اپنی بد آمالیوں میں مست تھی اس لیے حضرت شعب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان سے یہ پوچھا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے یا ہم اپنے مال میں سے جس طرح چاہے تصرف کرنا چھوڑ دیں یہ ہمارا مال ہے ہم اسے جس طرح چاہے حاصل کریں چاہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں یا دھوکہ دے کر حاصل کریں تم ہمیں روکنے والے کون ہو ان باتوں کے جواب میں حضرت شعب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے لیکن یہ لوگ باز لائے اور بلاخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات ناماننے والوں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا برادران اسلام وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑھیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے انگاریں برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل نہیں ہے حبس اور تپش نے ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا تین دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا بستی کی طرف آ رہا ہے اور اس بادل کے نیچے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں چونکہ بستی کے لوگ دین دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے اس لیے سارے بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ یہاں تھنڈی ہواوں کا لطف اٹھائیں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچے اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے جب وہ سب مہا جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں تھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں اس میں سے آگ کے انگاریں پرسنا شروع ہو گئے اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جھلس کر ختم ہو گئے